ملتان صوبائی حلقہ دوستو سترہ میں زمنی الیکشن سابق یوسی چیرمین ناصر بھٹا نے تحریک انصاف کو خیال آتے دیا ناصر بھٹا مسلم لنگ نون میں سامل ہو گئے ناصر بھٹا نے زمنی الیکشن میں سلمان نعیم کی حمایت کا اعلان کر دیا ناصر بھٹا نے سابق صوبائی وزیر چہدری عبدالوحید ارائن کی موجودگی میں شمولیت کا اعلان کیس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید انور سے جی جنید ہاں جبنکل صوبائی حلقہ دوستو سترہ میں روج پہ روز بدل دیری سلسل کے حال تحریک انصاف کے سابق یوسی چیرمین ناصر بھٹا نے تحریک انصاف کو خیر بعد کہہ دیا ہے بھٹا 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 ہے بھٹا بلادری کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر صوبائی حلقہ دوستو سترہ کے اندر ووٹ کے انصاف سے موجود ہے جنہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا پیسلہ کیا ہے اور اس کے بعد اعلان بھی کر دیا ہے ناصر بھٹا نے ذنبی ریکشن میں سلمان نے ان کے رسول طریقے سے کیمپین اور ان کی احمایت کا احران کیا جاتے اس ناصر بھٹا کی شمولیت کے موقع پر صادق صبائی وزید چودیتی الوحی درائی صادق رکن قوم اسمبلی عبدالغفار دوگر اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے رہنمہ ادنان گنڈوس میں جو ہے وہ دیگر رہنمہ موجود تھے نون میں خوشاندید بھی کہا ناصر بھٹا کا شمار صادق وزید خارجہ وائس چیرمنٹ تحریکن کا شاہ محمود پریشی کے قریبی دوستوں میں ہوتا تھا جو کہ یقینی طور پر تحریکن صاحب کو بڑا چھٹکا ہے ناصر بھٹا کی شمولیت سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھٹا برادری میں کافی حفظ تک جو ہے وہ مضبوط ہوگی اس کے ساتھ تھا جو دیگر بھٹا برادری کے قائدین ہیں مسلم لیگ نون ان سے بھی رابطے میں ہیں اور جلد ان کی شمولیت بھی پارٹی میں تاوہ دیا جا رہا ہے کہ متوچھے ہوگی جبکہ دوسری طرف تحریکن صاحب کے امیدوار زین پریشی کی جانت سے مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہے جو ان کے خاص سرکردہ رہنمہ ہے ان سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر ابھی تک جو صورتحال ہے کہ مسلم لیگ نون کو ہی جو کامیزابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو سرکردہ رہنمہ وہ توڑنے کی جو ایسا جو پوزیشن میں مسلم لیگ نون جو ہے تحریک انصاف کی نفت زیادہ بہتر پوزیشن میں نظر آتی ہے جی جنید انورس شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے